آرمی چیف کی طرف سے فوج کے ساتھ مل کر جو باقی ادارے کام کر رہے ہیں سیول آن فورسیز ہیں پاکستان رینجرز پنجاب اور سن فرنٹیر کور کے پی بلوچستان پولیس لائن فورشمنٹ ایجنسیز سی ٹی ڈی اور بالخصوص عبام جنہوں نے سب نے مل کر اس آپریشن کو کامیابی کی طرف گامزن کیا ہے یہ آپریشن جو ہے اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے تھے میں نے مختلف چینلز پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ رضی الفساد جو ہے باقی آپریشن سے کس طرح مختلف ہے ایک تو جیسا کہ آپ اس کا نام دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کمیٹمنٹ ہے یہ ایک ارادہ ہے کہ ہم نے منحسل قوم اس فساد کو رد کرنا ہے تو رضی الفساد جو ہے ملک سے فساد کو ختم کرنے کا ایک اہد ہے جس میں ہم سب شامل ہیں اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے تھے جو کہ دوزار آٹھ سے باجور سے شروع ہوئے مختلف اجنسیز سے ہوتے ہوئے ضربی عزب کے تحت نورت فزرستان اور خیبر میں ختم ہوئے وہ تمام آپریشن جو تھے وہ لارڈ سکیل ملٹری آپریشن تھے جن نے جو فوکس تھا وہ علاقے کو کلیر کرنا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں آرمی بھی جو ہے اور باقی جو فورسز ہیں وہ بڑی تعداد میں گئے اس علاقے کو انہوں نے کلیر کیا جہاں ضرورت پڑی پاکسان ایر فورس میں وہاں پہ ٹارگٹ بھی لئے تو وہ ایک انوائرمنٹ تھی جس میں آپریشن آپ کو فیزیکل ہوتا ہوا بہت زیادہ نظر آتا تھا لیکن جب آپ نے وہ تمام علاقے کلیر کر لئے پورے ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا جس پہ دہشتگردوں کا ہول ہو سکتا تھا تو رد الفساد ان تمام آپریشن کی جو کامیابیاں تھی اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لئے پلان کیا گیا اب رد الفساد کے دو بیسک علاقے ہیں ایک ہے کانیٹک پرانگ ہے اور دوسرا جو ہے وہ نام کانیٹک پرانگ ہے جو کانیٹک پرانگ ہے اس میں جو باقی ماندہ ان کی پاکٹس ہو سکتی ہیں پورے ملک میں مطلب اس طریقے سے ان کی ہائی ڈاؤٹس جو تھیں جیسے کہ موت فزیستان میں تھی یا فاتا میں کئی اور تھی اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتی لیکن ان کے فسیلیٹیٹرز ان کے بیٹرز جو کہ ملک کے کسی بھی اسے میں موجود ہو سکتے ہیں ان کو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے ذریعے ان کو ختم کرنا ہے پھر ان کی اور جو سرحت کے پار ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے یا جو ملک دشمن ناصر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو بریک کرنا ہے تو یہ آپریشنز جو ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے لارڈ سکیل آپ کی ویزبلیٹی شاید نہ ہو لیکن اس کے افیکٹس جو ہیں وہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے میں آپ کو اس سے آج آگاہی دیں گا اس کے علاوہ کانیٹک پرون میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ملک بھر سے جو غیر قانونی اتھیار ہیں ان کا صفیہ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایکسپلوسیف کنٹرول کرنے کی بات چیت کی گئی تھی اور ویسٹرن زون کو جو کہ فاٹا کے پی ہے اس کا جو بارڈر ہے اس کو سٹیبلائز کرنے کی بات چیت کی گئی تھی اس کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں گا نام کانیٹک دومین میں بہت سارے کام جو ہیں وہ اس میں ترطیب دیئے گے کہ ہم کریں گے اور نیشنل ایکشن پلان کی ذکر کیا تھا کہ اس کا جو ہال مارک ہوگا وہ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے جو کام ہونے تھے اس میں سپورٹ رول ادا کریں گے پاکستان کو بنے ہوئے ما شاءاللہ ستر سال ہو گئے تو ادارے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے ہیں سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے ہیں لیکن اگر اس سسٹم میں کہیں کوئی جھول ہو اور اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی غلط کام کر سکتا تھا تو جو غلط کام ہیں ان کو ٹھیک کرنا اس کو اتصاب کرنا وہ ایک لدہ بات ہے وہ ضروری ہے لیکن اس سسٹم کو ٹھیک کرنا شاید اتنا ہی اور اس سے زیادہ ضروری ہے اس سلسل میں جو ریفانز ہونے ہیں وہ بھی نیشنل ایکشن پلین کے تحت اور رد الفساد کے تحت اس کا حصہ ہیں اس میں جو چار ریفارمز جو کہ ایڈنٹیفائی کیے گئے تھے وہ مدرسہ اور جو ایڈوکیشن انسیٹیوشن ہیں ان کے ریفارمز ہیں جوڈیشنل ریفارمز ہیں پولیس ریفارمز ہیں اور فاتح ریفارمز ہیں تو پالیسی کی ڈومین میں جو ریفارمز ہیں اس میں پاکستانان فورسز کا مشورے کا رول ہو تجویز کا رول ہو اس میں جو بھی ہمارا کردار ہے وہ بھی رد الفساد کے تحت اس میں کیا جائے گا ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ رد الفساد کے تحت جو کارنیٹک پرام میں آپریشنز ہوئے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے بائیس فروری کو ہم نے رد الفساد شروع کیا اس میں ابھی تک پورے پاکستان میں پندرہ میجر آپریشنز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ چار ہزار پانچ سو پینٹیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے ہیں ملک بھر میں سات سو تیس جوائنٹ چیک پوسٹ آرمی پولیس اور دوسرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے ساتھ مل کر سات سو تیس جوائنٹ چیک پوسٹ جو ہیں وہ لگائے گئیں ان آپریشنز کے دوران ملک بھر سے چار ہزار پانچ سو دس مجتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اب جب گرفتاری ہو جاتی ہے اس کے بعد تفشیش ہوتی ہے تفشیش کے بعد اگر کوئی ایسا فرد ہو جس کا کہ تعلق نہیں ہوتا جن کے ساتھ تو ان کو رہا بھی کہا جاتا ہے اور جن پہ شک مضبوط ہو یا ان کے خلاف ثبوت ہوں تو وہ پھر ایک چین ہے اس کے اندر وہ کروائی جاری رہتی اسی دوران جو انریجسٹرڈ افغانس پاکستان میں تھے ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ انریجسٹرڈ افغانس پاکستان جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا پورے ملک سے چار ہزار ترہسی ویپنز جو ہیں جو ہم نے کہا کہ غیر قرونی ہتھیاروں کو ہم جمع کریں گے تو پورے ملک سے چار ہزار ترہ سی ہتھیار جو ہیں وہ بھی جمع کیے گئے ہیں آگے جا کے جب میں فاتح میں کچھ آپریشنز کی بات کروں گا بلوچستان میں تو وہ جو ہتھیار برامد ہوئے ہیں ایکسپلوسی برامد ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں ایمونیشن چھے لاکھ بائیس ہزار ایک سو اکانوے مختلف قسم کا جو ایمونیشن ہے وہ ملک بھر سے رد الفساد کے تحت جاری اپریشنز میں ریکاور کیا گیا اس دوران جو سرنگر کرنے والے فراری ہیں جیسے بلوچستان میں پورے ملک نے پانچ سو اٹھاون افراد نے خود کو کانون کے حوالے کیا اپریشنز کے دوران جہاں ایکسچینج اور فائر ہوا ابھی تک ایک سو آٹھ ٹیرریسٹ جو ہیں رد الفساد کے تحت مارے جا چکے ہیں ابھی میں پنجاب کی بات کروں گا پنجاب میں دو میجر اپریشن ہوئے دو ہزار چھ سو باندھ میں آئی بیوز کیے چھ سو پچیس جوائنٹ چیک پوسٹ لگائی گئیں تین ہزار ایک سو انتالیس یہ فگر آپ کو ایشو کریں گے ہم ساتھ تین ہزار ایک سو انتالیس گرفتاریاں ہوئیں تین سو پنتالیس انریجسٹڈ افغانس گرفتار ہوئے ایک ہزار اٹھاسی ویپنز اور ایک لاکھ اکیس ہزار ایمونیشن کبز نے لیا گیا سندھ کی بات کریں تو ایک میجر اپریشن تین سو پنتیس آئی بیوز اکیس جوائنٹ چیک پوسٹ ایک سو ستونجہ ون فیفٹی سون گرفتاریاں چھ سو بیس انریجسٹرڈ افغان ریفیجیز ایک سو پنتیسٹ ویپنز اور آٹھ ہزار تین سو چوبیس ایمونیشن برامت کیا گیا بلوچستان میں چار میجر اپریشنز دو سو اکسٹ آئی بیوز تیرہ جوائنٹ چیک پوسٹ دو سو تراثی اپریہنشنز سکس نائنٹی ٹو انریجسٹرڈ افغانس ایک زار دو سو اکتیس ویپنز دس زار چار سو دو ایمونیشن اور چار سو ستاسی جو ہیں وہ سرنڈر کی گئے ہیں اور یہ جو سرنڈر بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ پچھلے تمام عرصہ کی جو سرنڈرز ہوا ہیں ان سے زیادہ ہیں فادا کے پی میں آٹھ میجر اپریشنز ایک ہزار دو سو سن پالیس آئی بیوز چونسٹ جوائنٹ چیک پوسٹ نو سو کتیس اپریہنشنز دو سو دو انریجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ایک ہزار پانچ سو نمامنے ویپنز اور تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ایمونیشن جو ہے وہ برامت کیا گیا ابھی میں آپ سے چند میجر اپریشنز جو ہیں اس کے بارے میں باتشت کروں گا سب سے پہلے پنجاب میں اور پچھلے چند دنوں سے میڈیا پہ بات ہو رہی ہوگی حیدر آباد سے جو ایک لٹکی جو تھی وہ میسنگ ہو گئی پھر اس کا فیس بک پہ پیغام آیا کہ میں جو ہے وہ دائش کے ساتھ جوائن کر گئی ہوں اور وہ پیغام آیا اس کے والدائن نے آرمی چیف سے ایک اپیل کی کہ ہماری بچی کو بازیاب کرایا جائے اور جو قصور وار ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے تو آرمی چیف نے ڈی جی ایمائی کو خاص ہدایت دی کہ یہ جو بچی ہے ہمارے اپنی بچی ہے قوم کی بچی ہے اس کو دریافت کرنا اور اس کو واپس لے کے ہمارے ذمہ داری ہے ایمائی نے اس پہ بہت کام کیا اور پچھلی دنوں چودہ اپریل کو جب لاہور میں اپریشن ہوا تو ہم نے اس کو بازیاب کرایا ابھی میں آپ کو اس کی گفتگو سناوں گا کہ اس نے گرفتاری کے بعد کیا پیغام دیا میں ہیدر آباد سے تعلق رکھتی ہوں میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کسی میں اینورسٹی میں کافیسر ہے میں خود جو ہے یاکت میڈیکل اینورسٹی کی ایمی بیس کی طالبہ ہوں اس پر سے موازے کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوان نہیں کیا میں خود اپنی مرجی سے رہوار کیلئے روانہ ہوئی تھی علی کی شروع سے ہی دشت گردانہ کاروائیوں میں منصوبہ بندی تھی جیسے کہ خود کچھ حملہ کرنا اور انٹیلیجنس آئیکاروں کو ایلوا کرنا اس کے ساتھ عبدالفوجی نام کا لڑکا تھا اس کے ساتھ ان کاروائیوں میں ملوث تھا اس کاروائیوں کے لیے ان کاروائیوں کے لیے یکم اپریل کو تمزیم سے تمزیم میں یہ سامان نائے کیا ہوا تھا اور اس سامان میں دو جیکٹس اور چار ہنگر نیٹس اور کچھ کونیاں تھی ان جیکٹس کا اس طرح جو جوس تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا بتا رہے خود کچھ مجھے استعمال کیا جانا تھا لیکن اس سے پہلے اس سے قبل پہلے ہی چودہ اپریل کی رات کو ہی سیکیارٹی فورسز نے ہمارے گھر پر حیرت کیا کیا یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا ایک مقصد ہے اور آپ کے توسط سے میں قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچے ہمارے بچے ہیں جو یوت بلج ہے یہ ہماری ایک طاقت ہے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جب ان ٹیرریس کا ٹارگٹ ہماری یوت ہو جائے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پاکستان پہ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر اس خیال سے نظر رکھیں کہ وہ ان کی کیا مصروفیات ہیں بچے ہماری قوم کی ملکیت ہیں ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے ان کے چنگل سے چھڑایا ہے اور انشاءاللہ اس کو ریابلیٹیٹ کریں گے اور ہم خواہش کریں گے کہ جو ہماری یوت ہے وہ اس قسم کی جو حرکات ہیں اس پر نظر رکھیں اور دشمن کے ڈیزائن کے اندر مت پھسیں اس کے بعد اگلا آپریشن جو ہے وہ ڈی جی خان سے متعلق ہے ڈی جی خان نے چودہ اپریل کو پنجاب رینجز نے پولیس اور سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کر ایک آپریشن کیا وہاں پہ مقابلے کے دوران دس ٹیوریس جو ہیں وہ مارے گئے تھے ان میں سے جو ٹیوریس تھے انہوں نے اس علاقے میں اعلان کیا تھا کہ جب سینسز کے لیے فوج آئے گی تو یہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور تعاون کریں گے تو ہم اپنا ایکشن کریں گے اس اطلاع کے اوپر جو ایکشن ہوا اس میں دس ٹیوریس مارے گئے ان میں سے دو جو ہیں ان کا تعلق لشکر جنگلی کے ساتھ تھا جنہوں نے بعد میں ٹی ٹی پی جوائن کی اور اس اپریشن میں ہمارے دو جوان جو ہے وہ شہید بھی ہوئے اگلا اپریشن بلوچستان میں چمن کے علاقے میں تھا انٹیلیجنس تھی کہ ایک گاڑی جو ہے افغانستان سے تیار ہو کر وہیکل بون آئی ڈی جو اب استعمال ہوگی جو فورسز تھی انہوں نے اس طلاع پہ ایکشن کیا اور جس کی تصویریں آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ایک سو بیس کیجز ایکسپلوسف اس گاڑی میں موجود تھا اور اس کو کوئٹا میں تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو آئی بی ایز ہوتے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو کس قسم کی تباہی سے جو ہے ملک کو بچائے جا رہا ہے اور یہ گاڑی جو ہے اس کی ایک مثال ہے کہ اگر یہ وہ اپنے سرادے میں کامیاب ہو جاتے تو کوئٹا میں جو ما شاء اللہ بہت سارے عرصے سے کوئی واقعہ نہیں ہوا تو وہ یہ واقعہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے لورا لائی میں پندرہ اپریل کو ایف سی بلوچستان نے ایک آئی بیوک کنڈرٹ کیا جس میں بہت ساری برودی سرنگیں اور پرپیرڈ جو ہے وہ ایکسپلوسف وہ برامت کیا فاٹا میں سولہ اپریل کو دو میجر آپریشن کیے گئے جس میں اورکزئی اور کورم ایجنسی سے ایک بہت بڑی جو تعداد ہے ویپنز ایمونیشن اور ایکسپلوسف کی وہ برامت کی گئی اس کی بھی آپ تصاویر جو ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے سندھ میں جو آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں کراچی میں جو آپریشنز ہیں اس کی نویت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہلکی سی یہ فیلنگ کہیں ہو رہی تھی کہ شاید کراچی میں آپریشنز جو ہیں وہ سلو ہو گئے ہیں یا اگر کا تو آپ کو ڈیٹا ہم اس کے بعد دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ہر آنے والا سال جو ہے پچھلے سال سے کرائم کے ریٹ میں بھی ٹارگٹ کلنگ میں بھی بہت حد تک کمی ہوئی ہے اس میں آپریشن جو ہیں اسی سپیٹ سے جاری ہیں اور اس کے ایفیکٹس بھی جو ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں اگلا کارڈنل جو رد الفساد کا تھا وہ ویسٹن بارڈر کو وہ راجگال میں خیبر ایجنسی میں اور نور سلستان میں شوال کا ایک آخری ریٹ جو ہے وہ کلیر کرنا باقی ہے وہ جیسے یہ موسم ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپریشن بھی ہوگا بارڈر کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان آرمی نے ایف سی کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے نئے فورٹس اور چیک پوسٹ جو ہیں بارڈر کے ساتھ بنانا شروع کی ہیں اس میں تین سو اٹھکتیس فورٹس اور جو پوسٹ ہیں وہ پاکستان آفغانستان بارڈر کے ساتھ دوہزار انیس تک بننے ہیں اس میں سے فورٹی ٹو جو ہیں اب تک بن چکے ہیں جبکہ سکسٹی تھری کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وقت سکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہ نئے فورٹس ہیں جو کہ ایف سی کے پی کے لیے بارڈر کے ساتھ ساتھ بنائے جا رہے ہیں اس کا دوسرا پہلو جو بارڈر کے اوپر فینسنگ کرنے کا ہے بارڈر ہے اس میں سے سات سو چتالیس کلومیٹر جو ہے خیبر پختون خواہ کا جو بارڈر ہے اس کو ہم فینسنگ کر رہے ہیں اس میں فیز ون میں باجوڑ اور محمد کا جو علاقہ ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے کراوس بارڈر مومنٹ کے لیے فیز ون میں ایک سو کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو ہم فینس کریں گے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے اسی طرح فیز ٹو اور فیز سری میں یہ فینسنگ کرتے ہوئے ہم پہلے کے پی کے بارڈر جو پاک افغان بارڈر ہے اس پہ فینسنگ کریں گے اور پھر بلوچستان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بھی فینسنگ کریں گے یہ جو کوشش ہے فوج کی یہ صرف آپریشنز تک محدود نہیں ہے آلدو میڈیا کے ساتھ پہلے بھی بڑی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کہ جیسے جیسے آپریشنز مکمل ہوتے گئے پاکستان فوج نے باقی داروں کے ساتھ مل کر فاتا میں بلخصوص اور ملک کے باقی اسوں میں ڈیویلپمنٹ کا بہت کام کیا ہے اس میں بہت سارے سکول کالج نے بنائے گئے ہسپیٹلز بنائے گئے وادر سپلائی سکیمز بنائے گئیں جس سے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی معاشی صورتحال میں بھی بہتری ہو اور امن و اما کی صورتحال وہ بھی بہتر ہو اس میں جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو فاتا اور بلوچستان کے بچے ہیں ملک بھر کے جو ایپی ایس ہیں اس میں فاتا کے تقریباً بارہ سو بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں گیارہ سو پچانوے بچے صرف فاتا کے جو پاکستان کے ایپی ایسیز ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے بلوچستان کے پانچ سو پنٹالیس جو بچے ہیں ایپی ایس میں پڑھ رہے ہیں ان کے علاوہ چمالانگ سٹوڈنٹس کے لیے پاکستان آرمی کی یونٹس میں سپیشل ہاؤسٹل بنائے گئے اور اس میں چار ہزار تین سو پچھتر بچے پاکستان آرمی کے ذریعہ انتظام ہاؤسٹل میں رہتے ہیں ان کے رہنے کا کھانے کا تمام بندوبست پاکستان آرمی کے اندر ہے اور ان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے سوات کی بات کریں تو سوات میں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹارگٹ تھا دہشت گردوں کا وہ تعلیم تھی سوات میں ایپی ایس سوات نے تئیس مارچ سے کام شروع کر دیا ہے سات سو سے زائد بچے اس وقت ایپی ایس سوات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایپی ایس وہاں پہ بنایا گیا ہے اس وقت فاٹا سے جو بچے ہم نے پک کیے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں صرف فاٹا کے ایٹی ٹو کڈیٹس ہیں جو کے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں ملوچستان سے ان کڈیٹس کی تعداد دو سو تئیس ہے اور پچھلے چار سال میں صرف بلوچستان کے چار سو سولہ کڈیٹس جو ہیں وہ پی ایم اے ٹریننگ کے لیے بھیجے گئے اسی کے تناظر میں بلوچستان سے پچھلے چند سال میں ففٹی فور جو بچے تھے انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور اس وقت پاکستان آرمی میں وہ ایک آفیسر کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں فاٹا سے چوبیس اور گلگت بلتستان سے ٹوانٹی ٹری کڈیٹس نے کمیشن حاصل کر کے پاکستان فوج میں جو ہے وہ خدمات دینے شروع کی ہے کمینگ آور ٹو ایل او سی ایل او سی کی اوپر سیچویشن کا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند درسہ سے جو سیز فائی وائلیشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پلیٹیکل مومنٹ مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے انڈیا اس سے توجہ جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے دوزار چودہ میں تین سو پندرہ سیز فائی وائلیشن ہوئی تھی دوزار چودہ میں تین سو پندرہ دوزار پندرہ میں دو سو اٹالیس دوزار سولہ میں تین سو بیاسی جبکہ دوزار ستارہ میں صرف اپریل تک دو سو بائس سیز فائی وائلیشن ابھی تک ہو چکی ہیں ان سیز فائی وائلیشن کے نتیجے میں اس سال چار سیولین شہید اور چوبیس جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں ابھی بات کریں گے مردم اور خانہ شمارے کی پندرہ مارچ سے ملک بھر میں پاپولیشن سینسل شروع ہوا پاکستان آرمی نے اس میں سپورٹ رول ادا کیا ہر سیولین انومریٹر کے ساتھ آرمی کا ایک نمائندہ تھا اور یہاں آپ کے توسط سے میں قوم کا شکریہ بھی دا کرنا چاہوں گا آرمی چیف کی طرف سے بھی کہ جو محبت قوم نے پاکستان آرمی کے افراج پاکستان کے سپاہیوں کو جب ان کے گھر پہ گئے ہیں وہ دی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو فوج سے کتنی محبت ہے آپ نے بہت ساری تصاویر دیکھی ہوں گی اس کے لیے پاکستان عوام کا شکریہ فیز وان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے دس دن کے وقت کے بعد پچیس اپریل سے فیز ٹو شروع ہوگا جو کہ پچیس مئی تک جاری رہے گا پنجاب سندھ اور گلوچستان نے فیز وان ہنڈرڈ پرشن کمپلیٹ کیا گیا جبکہ کے پی میں چودہ بلوکس ایسے ہیں اور اگزی جنسی میں جو کہ ٹی ڈی پیز کی واپسی کی وجہ سے تھور لیٹ ہو گیا اس کے اوپر جوہاں وہ کام ہو رہا ہے جبکہ ازار جمعین کشمیر میں پچیس بلوکس ایسے ہیں جس پہ کام ہونا باقی ہے اور وہ کل تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس دوران کچھ انسیڈنٹس بھی ہوئے لاہور میں بلاسٹ ہوا جس میں ہمارے کچھ کیویلٹیز ہوئیں ہم ان کی قربانی کو اسلام پیش کرتے ہیں ملک کی بہتری کیلئے کام کرتے ہوئے جان دینے سے بہتر کو جذبہ نہیں ہے اور ان کی قربانی کو ہم سب ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اس قسم کے واقعات پاپلیشن سنسیز میں کوئی رپاورٹ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے جب نائنٹی ایٹ میں سنسیز ہوا تو پاک فوج نے وہ کروایا اور اس کے بعد نادرہ کا سسٹم وجود میں آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نادرہ کی سسٹم کی کتنی اہمیت ہے اب جو سنسیز ہو رہے ہیں اس میں پاک فوج ڈیٹا خود بھی ساتھ کٹھا کر رہی ہے اس کو ہم کمپائل بھی کر رہے ہیں اس دوران ہم نے نادرہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہمارا جو سپائی تھا جہاں اس کو ضرورت پڑی کی ویریفکیشن کے لیے نادرہ سے رابطہ کرنا ہے اس نے ایس ایم ایس کے ذریعے آہ نادرہ کے سسٹم سے رابطہ کیا اور اس سے جو آہ مردم اور خانہ شماری تھی اس میں بڑی سولت پیدا ہوئی ہمیں ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جو کہ ہم پھر باقی داروں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس سے ہمیں پاپولیشن سینسز میں جو ڈیٹا ملا ہے اس سے پروفائلنگ میں بہت آسانی ہوگی کہ اگر کو فارن نیشنلز ہیں تو وہ کہاں کہاں ہیں اور مختلف صوبوں میں ان کی مجودگی کہاں کہاں ہے یہ سسٹم جو ہے والف ہم کر رہے ہیں ملٹری کوٹس میں ابھی تک دو سو چہتر کیسز جو پچھلے دورانیاں کے دوران تھے اس کا فیصلہ کیا گیا اس میں سے ایک سو اکسٹھ کو سزائے موت سنائی گئی تھی جبکہ باقیوں کو مختلف میاد کی قید کی سزائیں دی گئی تھی ان ایک سو اکسٹھ میں سے گیارہ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آپریشن رد الفساد کے دوران ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رد الفساد میں جو یہ ایگزیکیوشن میں تیزی لانے کا عمل ہے وہ بھی کیا جا رہا چودہ آنے والے دنوں میں ان کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی باقی سسٹم کے اندر ہیں باقی داروں کے ساتھ مل کر اس سسٹم میں جو بھی قانونی کروائی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ان تمام کو ایگزیکیوشن کو جری رکھا جائے گا آخر پہ میں آرمی چیف کی طرف سے ایک خصوصی پیغام دینا چاہوں گا رد الفساد جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف ایک ادارے کا آپریشن نہیں ہے اس میں فاجے پاکستان کے ساتھ باقی تمام ادارے اور بالخصوص عوام جو ہے وہ اس میں شامل ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی شہری فساد کا سپائی ہے تو مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی سرانڈرنز میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک محبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس پر نظر رکھیں پاکستان آرمی نے ہیلپ لائن کے نمبر جو ہیں سب کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں اطلاع دے کر پاکستان فوج کی باقی اداروں کی مدد کریں اور عوض الفساد کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں پاکستان آرمی ایک سٹیٹ انسٹیوشن ہے ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے اس کے لیے ہم اپنی جانوں کا مال کا کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے وہ دیتے رہے ہیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے لیکن پاکستان کی سلامتی پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں ایک ضروری انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب ہم رد الفساد کی اور باقی آپریشنز کی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیٹ کی رٹ ہے وہ ملک میں بحال ہو رہی ہے کوئی بھی قوت ہوا کوئی بھی ہو وہ سٹیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر سٹیٹ میں ویل ہے کہ ہم نے کسی بھی خرابی کا خاتمہ کرنا ہے تو سٹیٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر سکتا ہماری سٹیٹ نے عوام نے اداروں نے مل کر پچھلے پندرہ سال میں بہت پروگرس کی ہے اور بہت سا کام کرنے والا بھی ہے لیکن اس کامیابیوں کا جو گراف ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو شرپسند ہیں جو فسادی ہیں ان کے حوصلے بھی ٹوٹتے ہیں ان کامیابیوں کی وجہ سے جب جو سرد کے پار لیڈرشیپ بیٹھی ہے مختلف اربنیزیشنز کی ان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے تھے ان کے لیے آپریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ کی رٹ بحال ہو رہی ہے اور پھر جو ہمارے میڈیا نے بھی کمپینٹ چلاتے ہیں آپ آگئی کی تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط کام کر رہے تھے اگر غلط کام کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے غلط لائن پکڑی ہوئی تھی اور وہ واپس جو ہے وہ اچھائی کی طرف آنا ہے تو میرے خیال میں سٹیٹ کی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی تو اس سلسل میں میں آپ سے یہ شیئر کرنے چاہوں گا کہ جو کل ادم تنظیم جماعت الہرار اور ٹی ٹی پی کے سپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان انہوں نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی اور بھی اطلاع آپ سے شیئر کریں گے تو یہ بھی ایک ہماری جو پچھلے پندرہ سال کی قربانیاں ہیں میں اصل قوم اس کی کامیابی کا ایک انڈیکیٹر ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو مل کر آگے لے کے چلیں گے اور اس کے لئے جو بھی کرنا ہوگا ہم مل کر کریں گے تینکیو بری مچ سر کیونکہ زیادہ تر بریفنگ اپریشن ردد الفساد کے حوالے سے تھی میں اسی پہ پہلا سوال کرنا چاہوں گا سائٹ پہ نہ چلا جائے پاناما پہ واقعی دوست پوچھ لیں گے سر اپریشن ردد الفساد میں جب آپ نے کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر عمل درامرد ہے وہ ہال مارک ہے تو اس میں جو سیول ملٹری جو تاغن جو فاکی حکومتوں کا صوبائی حکومتوں کا اس حوال سے کچھ بتائیے گا کہ وہاں سے آپ مطمئن ہیں ٹھیک چل رہا ہے رینجرز کے اختیارات پہ ہمیشہ کیوں ڈیلے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تھوڑا بڑیگا کہ کہاں پہ کھڑے ہیں سر اسی کے ساتھ سپری منٹری لے لیں کہ فاٹا ری فارمز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو عمران خان کی آرمی شیف سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ خبریں ہیں تھی کہ فاٹا ری فارمز کے اوپر وہ ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات کس کی خواہش پہ ہوئی آرمی شیف کی تھی یا عمران خان کی سر تینکیو پہلے میں آہ نیشنل ایکشن پلین کا میں نے لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بات کی تھی کوئی بھی ایک ادارہ آہ اکیلے کام نہیں کر سکتا جب تک آپ مل کے کام نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا جو ری فارمز ہیں آہ فوج نے شاید وہ ری فارمز خود سے نہیں کرنے لیکن ہم سٹیٹ کا ادارہ ہیں ہم تجویز دے سکتے ہیں ہم اشرا دے سکتے ہیں اور وہ ہم نے دی بھی ہے اور دے بھی دیں گے بھی نیشنل ایکشن پلین کی امپلیمنٹیشن میں اداروں کا آپس میں تاون دن بر دن بہتر ہو رہا ہے اور بہتر ہوگا یہ کام جو اتنے سالوں سے خراب چلتے آ رہے تھے اور تجربے سے یہ کام ٹھیک ہوتے ہیں اگر اس میں ہر دن پہلے سے بہتری آ رہی ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج رات ہم سو جائیں اور صبح ہوتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلین پر سو فی سے دمل ہوا ہوگا مل کے آگے چل رہے ہیں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ فاتہ ریفارمز بھی انہی ریفارمز کیسا ہے کوئی بھی ریفارم جو ہے پیش کرتے ہیں اس پر ڈسکشن ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پہلی ڈسکشن میں اس کے اوپر کنسینسز نہیں آ سکتا کیونکہ ریفارمز جو ہیں بہت سارے اداروں کا آپس میں مل کے کنسینسز کے ساتھ جو ہے وہ کام چلتے ہیں امران خان کی ملکات پر میں نے پریس ریلیس کر دی تھی جتنا اس پر بتانا تھا وہ آپ سے شیئر کر چکے ہیں جو بھی ہے وہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لئے ہیں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بارڈ لگانے کی بات کی ہے افغان بارڈر پہ افغان فوج کا اور افغان حکومت کا کافی سخت ردی عمل آیا نے کہا جی ہم نے تو دیکھی نہیں ہے اگر دیکھیں گے تو اس کے اوپر سخت ردی عمل دیں گے یہ ظاہر ہے ہماری طرف سے تو بارڈر مینجمنٹ کا حصہ ہے لیکن ان کے رد عمل پہ کیا کہیں گے آہ افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ سب سے ضروری ایشو ہے جو فینس لگا رہے ہیں ہم اس کو پاکستان کے علاقے کے اندر لگا رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے اپنے علاقے کے اندر ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس پہ کسی کو کوئی اتراز کرنے کا حق نہیں ہے لیکن جو افغانستان کی آہ سیریس لیڈرشپ ہے اور جو ان کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو اس سیریس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ جب فینس لگے گی ہمیں تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے لیکن افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور جو بائی لیٹر انگیجمنٹ چل رہی ہے آہ ملٹری ٹو ملٹری بھی اور آہ سیولین لیڈرشپ کی بھی آپس میں اس میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پہلے سے بہتری آئے گی دو باتیں پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ آپ نے جیسا بتایا اپنی بریفنگ میں کہ راجگال اور شرال کے ایسے پٹس رہ گئیں جہاں پہ تھوڑی بہتی پریزنس کا ہی جا سکتی ہے ملٹنس کی ہو سکتی ہے اور اس کو بھی کلیر کیا جائے گا موسم جب ٹھیک ہوگا تو پھر امریکہ میں بیٹھا ہے ایک شخص کیسے وہ ترجمان ہو یا کوئی بھی حکومتی اہلکار ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے اور پاکستان کے علاقوں سے دہشتگرد افغانستان میں امریکی افواج اور افغان افواج کے خلاف اور عوام کے خلاف کارویوں کرتے ہیں ایک تو یہ بات بتائیے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری نیبرہوڈ میں منگرہار میں ٹنوں وزنی بم پھینکا گیا سب سے بڑا دنیا کا بم پھینکا گیا تو وہ چونکہ برکو ہماری نیبرہوڈ ہے اور کیا ہمارے علاقے میں بھی کوئی اس کا لاس ہوا ہے یا اس پہ کوئی غد عمل فوج دینا چاہے گی چیک پہلا سوال ہے آپ کا ڈو مور کے حساب سے یہ ریٹورک جو ہے آپ پہلے سنتے رہے ہیں اور پہلے بہت زور سے ہوتا تھا لیکن ہر آنے والے دن اس میں کمی واقع ہوئی ہے اس کو آپ اکنالج کریں انٹرنیشنل کمیونٹی جو وائس انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو میٹر کرتے ہیں وہ پاکستان کی کانٹریبیوشنز کو اکنالج کرتے ہیں پھر دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جتنی کانٹریبیوشن پاکستان نے کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی خواہ وہ دہشتگردوں کو مارنے کے لیے ہو خواہ وہ جو افغانستان میں فورسز تھی ان کو ہمارے بارڈر کے طرف سے جو اپنی طرف رہتے ہوئے آپریشنز کرنے کی جو سپورٹ تھی اس کے اتحاد تھی تو میرے خیال میں جو دو مور کا ریٹورک ہے جو ویسٹ ہے اور جو ریسٹ آف دی ورلڈ ہے وہ سب اس بات کی تائد کرتے ہیں کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف اور اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا آپ سب میڈیا کے بندے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جس نے دہشتگردی کا اس پروفیشنل طریقے سے مقابلہ کیا ہو جیسا پاکستان نے کیا ہے سب سے زیادہ ہمارے پر اٹائب تھا اور سب سے زیادہ ہم نے اس کا ریسپونس دیا ہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی کی جو جنگ تھی اس کا ہم نے بھرپور مقابلہ کیا اور انشاءاللہ اس کو اختتام تک بچائیں گے ہاں جی اس کو ہم نے بہت توجہ سے دیکھا ہے ایک سائٹ پہ جو بوم ننگرہار میں کیا گیا ہے بومنگ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یونیٹی سٹیٹس کا جو ریزولف ہے آئی ایس آئی ایس کے خلاف وہ ہے وہ اس کے خلاف جائیں گے اس کے اوپر زیادہ کومنٹ تو فاران آفس اس لحاظ سے جس ناظر میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ کرے گا لیکن ملٹری لیول پہ یہ ہے کہ اگر یہ دہشتگردوں کے خلاف ہے جیسا کہ ہے امریکہ ایک پروفیشنل آرمی ہے ہم نے جب ٹارگٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹارگٹ سلیٹ کرتے ہیں تو پاکستان آرمی بھی جو کہ پروفیشنل آرمی ہے ہم اس کو بہت دیر تک مچھور کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ رات کو ٹارگٹ دیکھا اور سو با اس کے پر چڑھ دھو رہے اس کے پیچھے بہت ساری انٹیلیجنس ایفرٹ ہوتی ہے ایم شور کہ اس طریقے سے امریکنز کی ہے باقی اس کو مختلف دوسرے انگل سے جو ہے وہ فاران آفس بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں سار آپ لوگوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے لیے مبارک بات لیکن ساتھ ہی ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے ہماری یونیورسٹیز کے بچے ایکسٹریمزم کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں جس کی تازہ مثال نورین لغاری ہے مردان یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایکسٹریمزم نظر آیا اس سے پہلے کراچی میں آئی بی اے یونیورسٹی کا ایک سٹوڈنٹ تھا وہ بھی دہشتگردی کی جانب مائل تھا کیا کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ کے یونیورسٹیز جہاں پہ کے شعور آگئی سکھائی جاتی ہے وہاں پہ اب یا ہستہ ہستہ جو یونگسٹرز ہیں وہ مائل ہو رہے ہیں دائش کی جانب یا ایسے مثالیں سامنے آ رہی ہیں تو مدرسہ ریفارم ہو رہا ہے تو ساتھ ہی یہ اس اس مسئلے کو کیسے ایڈرس کر رہے ہیں؟ جی تینکیو وری مچ اس پہ پارشلی میں نے بات کر لی تھی جب مدرسہ ریفارم کی بات کی تو میں نے کہا تھا کہ مدرسہ اور ایڈیوکیشن انسٹیوشن ریفارم تو وہ اس میں شامل ہیں جہاں تک تعلق ہے یوت کا ٹارگٹ ہونا اس کے ذریعے تو یہی تو میں نے بات کی ہے کہ یہ یوت ہماری ہے یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اس پہ کوئی فوج کے ایکشن جو ہے اس طرح سے نہیں چاہیے ہوگا ماں باپ ہونے کے ناتے بہن بھائی ہونے کے ناتے ہم نے اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایڈوانٹیج کے لیے لیکن اگر آپ اس کو میس یوز ہونے دیں گے جو ٹی ٹی پی تھی جس کا ہم نے مقابلہ کیا وہ ایک فیزیکل تھریڈ تھی گراؤنڈ کے قبضے کے لیے یہ پاور کے لیے لیکن یہ جو آئی ایس آئی ایس ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یوت ہی ہے اور اس کا جو میڈیم ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے تو ہمارا آہ ہر گھر کے فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ اب نے بچوں پر نظر رکھیں یونیوارسٹیز کے اندر اس ٹیکنالوجی کو پوزیٹیو استعمال کی طرف لے کے جائیں نا کہ نیگٹیو استعمال کے طرف اور اس پر ایورنیس بھی ہے اس میں آپ کا بہت ہاتھ ہے میڈیا ویڈیو سکنپین ایسی چلائے کہ ہم اپنی یوت کو اسے اگاہ کر سکیں موسیقی 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 پاکستان's efforts in war against terrorism he held our contributions and whatever discussion took place both sides were of the view that پاک افغان border management is very essential to control the terrorism and for the details we shall share thank you sir میرا question ڈان لیکس کے حوالے سے چوڑی نسان نے کچھ عرصہ قبل یہ statement دی تھی کہ report اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اس کے اوپر consensus نہیں develop ہوا بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کے ریپ تھے اس کے اندر ان کے descending node موجود ہیں اب انہوں نے دو روز قبل یہ کہا ہے کہ consensus develop ہو چکا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس option کے اوپر consensus develop ہوا ہے کیا آپ کے جو ریپ ہیں انہوں نے withdraw کر لیا ہے یا پھر یہ کہ ان کو اس کا حصہ بنا کر government جو ہے وہ report جاری کرے گی یہ سوال آپ نے interior minister سے تب کیوں نہیں پوچھا on a lighter note ڈان لیک پرسوں کل سنڈے سنڈے کو conference ہوئی تھی تو interior minister سیچ ایڈے کو interior minister نے کہا تھا کہ تین سے چار دن میں اس کو ہم announce کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ انہوں نے جو commitment دیا اس پر announce ہوگی جہاں تک consensus کی بات ہے انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھے گا لیکن court of inquiry جو تھی اس میں کوئی ایسی consensus والی بات نہیں تھی اگر آپ mandate پڑھیں تو اس میں دو تین جو ہے وہ task کیے گئے تھے اب اس task کو آگے لے کے چلنا اور اس کو complete کرنا کہ جو باتیں inquiry نے آگے لے کے آنی ہیں جو بھی ان کو mandate دیا گیا تھا اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا time لگا ہے consensus والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں ایسا نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا تو جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں وہ identify کیے جائیں گے جی جو ڈاؤن لیگز کے culprit ہیں انہیں بھی secret act کے تحت ہی action کیا جائے گا ان کے خلاف یا civil حکومت کرے گی ڈاؤن لیگز کا result آئے تو پھر آپ اس سے آگے چلیں گے آپ پریشن رد الفساد کی کامیابی کو آپ نے ذکر کیا بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی اچھی کامیابیاں جو ہیں حاصل ہو رہی ہیں ہم بھی اس کو سراتے ہیں لیکن سر یہ بتائیں کہ سن میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ وہاں پر اقدامات ہوئے کچھ وہاں پر رہا ہوئے لوگ اور اس کا ایک اگلگ impact گیا لیکن اس کے فوراں بعد ایک اور action سامنے آیا اور سابق صدر عاصف علی زرداری جو ہیں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا جس سے ملک میں سیاسی کشیدگی جو ہے پریشنل رد الفساد کے بعد اگر اس میں بہتری آنی چاہیے تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہے جو سیاسی کشیدگی ہے تو آپ یہ فرمائے یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے کچھ کچھ قریبی لوگ جو ہیں آہ صادق صدر کے جے اس کے بارے میں کیا ہے آپ کوئی فوج سے اس کا کوئی تعلق ہے آپ نے اس پال میں جواب دے دیئے operation رد الفساد جو ہے اس کا کوئی آہ cardinal میں نے سیاست کا نہیں بیان کیا کہ رد الفساد میں سیاسی چیزوں کو جو ہے اس کو بھی کام یا زیادہ کرنا ہے رد الفساد جو ہے وہ ایک امن کے لیے operation ہے اس کا سیاست سے یا سیاسی جو بات چیت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں پہ کوئی سیاست پہ کمنٹ کر سکتا ہوں رد الفساد میں اگر یہ شامل کیا گیا ہوتا تو شاید میں جواب دیتا جن صاحب میرا question جو طایر اٹھور صاحب نے سوال کیا اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں this is with reference to mother of all next will be the last question thank you very much sir my question is related to the mother of all bombs sir یہ ایک ایسے موقع کے اوپر یہ بم پھکا گیا مہا پہ جب موسکو میں افغانستان میں پائیدار کیام امن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی افغانستان کی history رہی سر کہ جب بھی یہاں پہ بات چیت ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدرہ فال بام ہے یہ ثبوت آس کرنے کی کوشش تو نہیں ہے اور اگر واقعی یہ جو اگلا پورچن ہے اگر واقعی یہ دائش کے خلاف تھا سر تو کیا افغانستان اور پاکستان میں جو دہشت گردہ ان کے ماضی میں رابطے رہے ہیں تو what is your information about the presence of دائش here in پاکستان سر سر میں نے یہ سپنی منٹی لے کیجئے گا ابھی آپ نے جائے یو ایس بہتر کو آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس جو ہے سرنگرہار میں انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا تو اس طرح ارکل کو یہ محسوس ہوتا ہے یو ایس کو جیسے کہ آپ چاہتے ہیں جانتے ہیں کہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئی ایس کی موجودگی ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس کو خاص طور پر جو اٹرین کیا جاتا ہے تو اس صورتحال میں پاک افواج کا پاکستان گورنمنٹ کا کیا ریکشن ہوگا کیا ہم کب کوئی ایکشن یہ ایکشن کریں گے اب آپ بھی یہ کہیں گے کہ یو ایس بہتر طور پر جانتا ہے کہ آئی ایس ایس کو کیسے ڈیل کرنا ہے جب ہی جنگ شروع ہوئی تھی تو القاعدہ تھی اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے آگے تو جو نارمل کریمینل تھا اگر اس نے کسی سے بتا بھی لینا ہوتا تھا تو نیچے لکھتا تھا کہ میں طالبان ہوں تو جب کوئی شر کی پاور بڑھنے شروع ہوتی ہے اور لوگ اس شر سے خائف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہر بندہ وہ بین ویگن اپنا لیتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو جماعت الہرار بھی بنی ہے اور جس نے دائش کا پلیٹ فارم کیا ہے تو وہ ہی بندے تھے پہلے انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام دیا ہوا تھا اب انہوں نے جے یو ایک کا لے کے اور آئی ایس آئیس کا بین ویگن لے لیا ہے آئی ایس آئیس کی جو اوریجنیشن ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ میڈلیس میں ڈیفرنٹ ہے وہ افغانستان میں ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان میں اب اگر نورین نے کہا کہ میں نے آئی ایس آئیس جوائن کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نورین کی موجودگی لہور میں جو وہ آئی ایس آئیس کی موجودگی ہے دو کے ایک لڑکی تھی اور ساتھ اس کے ایک ہینڈلر تھا اور وہ ہینڈلر بھی جو ہے وہ لوکل تھا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ آئی ایس آئیس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس ڈومین میں ہے کہ جہاں وہ آپ کی سوچ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ کنجنٹرنگ کریں کہ دائش پاکستان میں کتنی ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے میری ریکویسٹ آپ سے میڈیا سے یہ ہوگی اور آپ کی توصل سے پوری عوام سے یہ ہوگی کہ اس تھریٹ کو ہر گھر سے ڈیفیٹ ہونا ہے آپ اس سوچ کو اپنے بچوں کے اوپر جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پہ کامیاب ہونے نہ دیں یس آئی ایس آئی ایس کی تھریٹ جو ہے وہ گروہ کر رہی ہے افغانستان میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں یہ بڑی جیو پلیٹیکل لنکی جیز ہیں اس کی ہماری بھی سوچیں ہیں اور آپ اس سوچ کو جہاں تک مرضی لے جائیں لیکن آئی ایس آئی ایس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے جو نئی سٹریٹیجی بن رہی ہے نئی یو ایس ایڈمیسٹریشن آئی ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں نگوسیشنز ہو رہی ہیں تو اس کو اس کے متعلق جو ہے وہ اس لیول پہ بات چیز جو ہے وہ ہونے دیں لاسٹ ویسن مجڈا ایس دون رہنگ لرو بات چیز جو Gohнее، stan امیم سوچ اللہ erson موسیقی 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 دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصف خفور پریس کانفرس کر رہے تھے اس پریس کانفرس میں آپریشن رد الفساد کے تحت حاصل ہونے والے احطاف کے بارے میں انہیں نے بریف کیا اور ان کا کہنا تھا کہ فساد کو ختم کرنے کا ایک اہت ہے جو کہ بائیس فروری دوہزار سترہ کو شروع کیا گیا تھا پندرہ میجر آپریشن کیا گئے جس میں چار ہزار پانچ سو دس مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا اور مشتبہ افراد کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن کے بعد جو لوگ گلٹی نہیں ہوتے جو کلپٹ نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے پانچ سو پچاسی فراریوں نے خود کو قانون کی حوالے کیا پنجاب میں دو میجر آپریشن کیا گئے جبکہ سندھ میں ایک بڑا آپریشن ہوا بلوچسار میں چار میجر آپریشن ہوئے جبکہ خیبر پختونخواہ اور فاتا میں آٹھ میجر آپریشنز ہوئے ہیں جس میں اہم اہداف حاصل کیے گئے ہیں جبکہ دیرہ خازی خان میں ہلاک ہونے والے دو دہشت گرتوں کا تعلق لشکر جھنگوی سے تھا جماعت الرحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے پت کو فورسز کے حوالے کر دیا یہ وہ اہداف تھے جو انہوں نے بریف کیا اس کے علاوہ دی آئی ایس پیار کا گناہ تھا کہ دائش لوگوں کی سوچ کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ہم سب کو مل کر اپنے نوجوان نسل کو اس سے بچا رہا ہے انہوں پر نظر رکھ نہیں ہے کیونکہ دائش کا جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوان نسل ہے نورین کے بارے میں بھی ان کا کہا ان کا یہ کہنا تھا کہ نورین کبھی بھی شام نہیں گئی وہ یہیں لاہور میں رہی